کچھ چیزیں دوزار ساتھ کی جو موومنٹ جس میں ہم جلوں میں گئے سارا کچھ ہوا اس کے بعد کہلے کہ کچھ قوتیں ایسی آئیوں نے کہا جی وہ کلا کریڈٹ لے گئے ہیں اب ان کو ڈیفیم کریں ان قوتوں نے کرتے 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 ہمیں پی آئی سی والے واقعے تک لا کے کھڑا کر دیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آئے دن مختلف واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کلا لڑ پڑے ہیں ان چیزوں کی روک تھام کرنا بار کاؤنسلز کا کام ہے پجاب بار کاؤنسلز کا جو آفیس جس کے لیے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نہ تو وہ آفیس آف پروفٹ ہے اور نہ ہی اس کو ہم آفیس آف آنر سمجھیں گے ہم نے تو وہاں جا کے خدمت کرنی ہے اپنی کمیونٹی کی جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ اور ایوان عدل تک ایک شٹل سرویس چل رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لایرز کمیونٹی کے لیے پرٹیکللی فار دا لیڈیز کوئی لاہور کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ٹرانسپورٹ کا نیٹورک بنائیں معاشرے میں میں تو نہیں سمجھتا ہمارا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ ہے مکلا نے ایک تاریخی رول پلے کیا ہے جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے ہمیشہ مکلا فور فرنٹ پہ رہے ہیں ہم تو ایک پورے نظریہ اور مشن کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ جا کے باقی بھی جو لوگ ہوں ان کو اس بات پہ لا سکیں کہ آپ سب سے پہلے مکلا کی ایک ایجوکیشن کا جو ڈومین ہے اس کو بہتر کریں سب سے پہلے تو ایک ٹریننگ کا ایک مینول تیار کرنا چاہیے بار کاؤنسل کو کہ ہم لایرز کو نیو انٹرنٹس کو کیسے ٹرین کریں اس ٹریننگ مینول پہ پھر آگے ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے جیسے ابھی ہماری جوڈیشنل اکیڈمی ہے وہاں پہ ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ بڑی ہیلپ فول ہے بار کاؤنسل ہماری ایک بنیادی ادارہ ہے جس کے پاس پاورز ہیں جو ہمارے پروفیشنل پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں بار کاؤنسل کے ممبران کو الیکٹ کرتے وقت آپ یہ ضرور خیال کریں کہ پروفیشنل لوگوں کو پرموٹ کریں اسلام علیکم خاطرین و حضرات خوش آمدی پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور انتخابی مہم جو ہے وہ جوشو خروش سے ہم کنار ہو رہی ہے سرگرمیاں تیز تر ہو رہی ہیں اور اس موقع پر جوائف جسٹس لو فرم کے فورم پہ ہم دعوت دے رہے ہیں ان معزز وکلہ کو جو پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ کا ان سے تعریف کرا رہے ہیں ان کے خیالات آپ تک پہنچا رہے ہیں میرے ساتھ جوائف جسٹس کے فورم سے رانہ بلیگو رحمان صاحب سینئر ایڈوکیٹ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہیں نیدہ اسلم صاحبہ اور ادھر ہمارے ساتھ ہیں ساتھ سلمان پر ویسا اور ہمارے معزز مہمان جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں جن سے ہم سوال کریں گے جن کے متعلق ہم جان پائیں گے کہ یہ کس طرح سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور یہ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں فور بینگ مہمبر پنجاب بار کانسل آپ ٹال پلازا تیتیس مزنگ روڈ لاہور پہ اپنی چیمبر ہے وہاں پریکٹس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معزز مہمان مبشر رحمان چودری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ عمر اینڈ رحمان لاو اسوسیئٹس سیکنڈ فلور ٹوینٹی ون بی فورٹین اتحاد پارک لین پارک لٹن روڈ لاہور پہ اپنے چیمبر میں پریکٹس کرتے ہیں آپ دونوں مہمانہ نئے گرامی کا بہت شکریہ آنے کے لیے میں سب سے پہلے رانہ ظلفکار علی خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف پیش کریں میں لاہور کے بلکل قریب ڈسٹرک شیخ اپورا کا ایک گاؤں ہے برج اٹاری وہاں پر میں پیدا ہوا میرے والدین کو شوق تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اس لیے انہوں نے ہم سارے بہن بھائیوں کی ایڈوکیشن لاہور میں کی اور میں اپنی فیملی کا ہم پانچ بھائی ہیں دو بہنیں اپنے گھر میں سب سے کم پڑھا لکھا میں ہوں بی ایل ایل بی ایم سیمپل اور جیسے میں نے بتایا کہ میری تھرو آؤٹ ایڈوکیشن لاہور کی ہے گورمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کی پھر میں نے پنجاب لاہ کالج سے نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب دو سال کا ایل بی ہوتا تھا نا جی ایفی ایل اور ایل بی تو میرا سیشن تھا نائنٹی نائنٹی ٹو اس وقت میں نے لاہ پاس کیا اور اس کے بعد سے میں اسی پروفیشن میں ہوں یہی میرا اوڑنا بچھونا ہے سوائے وقالت کے میرا اور اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے الحمدللہ اس وقت میں ایڈوکیشن سپریم کورٹ ہوں میں نے دوہزار ساتھ کی لائرز موومنٹ میں بھی حصہ لیا بہاولپور جیل میں قید رہا اور متعدد جو ہے نا جی ریپورٹڈ کیسیز ہیں میرے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے میں ایک پیورلی پروفیشنل آدمی ہوں مبشر احمان چودری صاحب آپ اپنا تعالی میرا تعلق جی گجرات ڈسٹک سے ہے میں نے گورنمنٹ زمیندر کولیج گجرات سے بی ایسی کیا پھر میں لاہور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے لاو کیا دوہزار سے ہم پروفیشن میں ہیں اور بار میں میں نے پروفیشنلی جو بھی بقالت کے ساتھ ساتھ بار میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری رہی ہیں کہلیں رول آف لاو کے لیے ریسٹوریشن آف دیموکریسی ایک مومنٹ کا ذکر میں ضرور کروں گا جو دوہزار ساتھ سے دوہزار نو تک رہی اس میں ہم نے اپنا رول پلے کیا جیل میں بھی گئے فیصلہ باد جیل میں ہم رہے بڑے فور فرنٹ پہ ہم نے فائٹ کی جز بحالی مومنٹ اور ریسٹوریشن آف دیموکریسی اس کے بعد سے ہم پروفیشن میں اپنا کام کر رہے ہیں اب جو ہیں یہ بار کاؤنسلز کے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں یہ میرا تعرف ہے جی میرے ایک سوال ہے کہ آپ معزز ووکلہ نے ایسے کام کیوں کیے کہ آپ کو جیل جانا پڑا دیکھیں دوہزار ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈکٹیٹر نے چیف جسٹس آف پاکستان زبردستی ریزائن کے لیے کہا تو وہ آپ نے سنا ہوگا نا جی کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے وہ کلمہ جہاد بلند کیا اور اس کلمہ جہاد کو لے کر ہم وکلا بھی پھر سڑکوں پر نکلے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا ہم اپنے حقوق کے لیے اس ملک میں ریسٹوریشن آف جوڈیشری جو کہ تمام ججز کو موطل کر دیا گیا ان کو نظر بند کر دیا گیا قید کر دیا گیا تو وہ ہم نے ایک موومنٹ چلائی اور میں یہ برملہ جناب کے سامنے کہوں گا اس موومنٹ کے ریزلٹ میں محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئے میاں نواز شیف صاحب پاکستان آئے ادر وائز اس سے پہلے یہ سارے ایک کارنر پہ تھے لائرز ہی تھے وہ اس موومنٹ کو لے کر چلے اور وہ آگے بڑھے اور الٹی میٹلی جناب دیکھیں کہ ایک ڈکٹیٹر کو پھر اپنی وردی اتار نہیں بڑی جوڈیشری بھی ریسٹور ہوئی تو ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جرم کر کے نہیں گئے تھے ہم ایک تحریک کے لیے گئے تھے اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ دیکھیں وقلا رول آف لاو پہ بلیو کرتے ہیں تو جب بھی آئین شکنی ہوگی جب بھی غیر آئینی اقتامات ہوں گے تو وقلا اس کو ریزش کریں گے تو نائنٹی نائن سے جب مارشلہ لگا تو اس وقت سے وقلا اس کو ایجیٹیٹ کرتے رہے اور لفو کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی سپریم کورٹ بار کے انڈر اس میں پہلے دوزر چار میں بھی ایک لانگ مارچ ہوئی پھر وہ اس میں آگے جا کے تو جیف جسٹس صاحب کو ریموو کر دیا گیا غیر آئینی طریقے سے اور پھر وہ ایک بھرپور موومنٹ چلی وہ ساری موومنٹ رول آف لاؤ کے لیے تھی ریسٹوریشن آف جیجز کے لیے تھی اس حوالے سے تھی کسی کی ذات کے لیے نہیں تھی چونکہ وقلا بلیو ہی رول آف لاؤ پہ کرتے ہیں ڈیموکریسی رول آف لاؤ اس پہ جب تک یہ سوسائٹی میں نہیں ہوگا معاشرہ آگے نہیں چل سکے گا تو ہمارا کام ہی عدالتوں سے انصاف کا حصول ہے اس کے لیے جدو جہد ہے تو وہ اس میں یہ ضروری ہے وقلا اس میں ہم کسی پولیٹیکل اس پہ نہیں ہے ایجنڈا پہ وہ ایک ہماری آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کو پروٹیکٹ کریں کانسٹیٹوشن کو ڈیفینڈ کریں لیکن وقلا نے اس میں بڑی جدو جہد کی اس میں آگے جا کے پھر ظاہری بات ہے ڈیموکریسی کا ریوائیول ہوا اور وہ چیزیں آگے چلیں تو اس میں ہم اس فیز میں ہم جیل میں بھی ہمیں جانا پڑا تو ہم خوشی سے اس کو بھی قبول کیا تو آپ کا نام ظلفکار ہے آپ اسی نام کی کسی لیڈر سے متاثر ہوئے ہیں جی میں اس میں بھی وضاحت کر دوں کہ سیونٹی ون میں جب میری عمر صرف تین سال تھی تین ساڑھے تین سال کا میں بچہ تھا تو جناب ظلفکار علی بھٹو صاحب میرے گاؤں میں آئے تھے تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنے گاؤں میں ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا میرے والدن نے میرا نام رکھا تھا ذلکر نین جب میں نے گلدستہ ان کو پیش کیا تو بھٹو صاحب آپ کو پتا ہے وہ از ایک کرزمیٹک پرسنیلٹی ہے انہوں نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا تو کہا یہ دیکھو مستقبل کا ظلفکار ہے تو میرا نام ظلفکار ہو گیا وہ اس طرح سے میرا نام ظلفکار سیونٹی ون سے پھر میں ظلفکار کے نام سے ہی ساری ترو آؤٹ ایڈوکیشن میرے ڈاکومنٹس میں وہی نام پر چلا ہے میں بتاتا چلا کہ یہ دونوں میرے استاد کی حصیت رکھتے ہیں سینئرز ہیں جن سے ہم سیکھا ہے بہت کچھ جب ہم آئے تھے تو ہمارے ایک پروفیشن کے ایک لیگزی ہے جو کیری کر رہے ہیں ایک پروفیشن کا ایک ہسٹری ہے کہ اس نے بطور کمیونٹی معاشرے کو لیڈ کیا جو میرا کوئسن ہے اب آپ کو الیک کر کے ہم بجوار ہیں کہ معاشرے میں اس لب جو ہمارا انپریشن ہے اس کمیونٹی بہت نیگیٹیو ہو چکا ہے تو بطور بار کونسل اب اس کے لیے کیا حل ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی وہ مصبت تصویر جو اس کو واپس لاسکے دیکھیں معاشرے میں میں تو نہیں سمجھتا ہمارا کوئی نیگیٹیو امپیکٹ ہے وکلا نے ایک تاریخی رول پلے کیا ہے جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے ہمیشہ وکلا فور فرنٹ پہ رہے ہیں ہم تو ایک پورے نظریہ اور مشن کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو ہم چاہیں گے کہ وہاں پہ جا کے باقی بھی جو لوگ ہوں ان کو اس بات پہ لاسکیں کہ آپ سب سے پہلے وکلا کی ایک ایڈوکیشن کا جو ڈومین ہے اس کو بہتر کریں اور بار کونسلز کو بھی چاہیے کہ وہ وکلا کو انرول جب کر رہے ہیں تو ان کی ایک پراپر ٹریننگ کریں تاکہ وہ ان کو آگے جا کے عدالتوں میں مسائل کا سامنا نہ ہو اور جو لاو کالجز ہیں وہاں پہ بھی ایڈوکیشن کا میار بہتر ہو تو یہ ہماری میری میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب کی سب سے پہلی پراریٹی ہونی چاہیے باقی کچھ ایشوز ہیں وہ انڈسپلنگ ری ایکشنز ہیں یا باقی چیزیں وہ بھی بار کونسلز کا ڈومین ہے اس کو بھی میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے تو ان چیزوں کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم نے ذاتی طور پہ بھی بار میں جب سے آئے ہیں اپنا کردار ہمیشہ ایک مصبت انداز میں پرفارم کیا ہے وہاں بھی اگر اللہ نے موقع دیا تو ایک اچھے طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کریں گے جلو پہ کہلے علی خاندہ جلو پہ اسی پہ کچھ کچھ میں اس میں ارز کرتا ہوں کہ بیڈ نائنٹیز میں جب میں اس پروفیشن میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وکلا کی واقعی معاشرے میں بہت زیادہ آنر اور ڈگنیٹی تھی میں آپ کو میں نے یونی فارم بین نہیں ہے میں روڈ کروس کرنے لگا ہوں کہ گاڑیاں رک جاتی تھی وکیل صاحب آپ گزریں کچھ چیزیں دوزار ساتھ کی جو موومنٹ جس میں ہم جلوں میں گئے سارا کچھ ہوا اس کے بعد کہلے کہ کچھ قوتیں ایسی یعنی نے کہا جی وہ کلا کریڈٹ لے گئے ہیں اب ان کو ڈیفیم کریں ان قوتوں نے کرتے 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 ہمیں پی آئی سی والے واقعے تک لاکے کھڑا کر دیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آئے دن مختلف واقعات ہوتے ہیں کہ وہ کلا لڑ پڑے ہیں ان چیزوں کی روک تھام کرنا بار کاؤنسلز کا کام ہے بنیادی طور پہ لاو کالوجز کی سپروائزی کمیٹی جو ہے وہ پنجاب بار کاؤنسل ہے ہونی چاہیے ہے ہونی نہیں چاہیے یہ ہے اور اس میں پچھلے پانچ سات سال میں کوئی کسی قسم کا کام نہیں کیا گیا ہوا یہ کہ جو پرائیویٹ کالوجز تھے انہوں نے چھے چھے سو بچوں کی ایک ایک کلاس ایک ایک سیکشن بنایا اور بلک میں بھیج دیئے لاو کالوجز میں یہ ہو رہا ہے کہ پیسے دیں اب قدر بہتری آگئی ہے جو سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آئی اس کے بعد کافی حد تک بہتری آگئی اب یہ کیا کرتے تھے صرف پیسے لیے حازیاں لگائیں اینڈ پہ گیس دیا اور دو تین گائیڈز دیں یہ لیں پڑھیں اور جا کے پانس ہو جائیں لاو کالوجز نے لیگل ایڈوکیشن کی طرف توجہ نہیں دی صرف پیسہ کمانے کی طرف توجہ دی اور لیگل ایتکس بچوں کو نہیں سکھائے گئے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی آئیں اونریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ فیصلہ دیا اور کہا جی کہ آئندہ پانچ سال کے لیے لاو ہوگا بار کاؤنسلز کو یہ کہا گیا جی کہ آپ اس کا سلیبس بنائیں گے بلیک صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہماری بار کاؤنسلز فیل ہو گئیں انہوں نے سلیبس نہیں بنا سکیں ریزلٹنٹلی پنجاب یونیورسٹی نے سلیبس بنائیا لیکن اب ایک چیز ایک عمر کی حد مقرر کر دی کہ اس عمر تک آپ لاو میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آفٹر انٹرمیڈیئٹ اب بائی چوائس بچے آئیں گے یہ نہیں کہ جس کو کہیں پر داخلہ نہیں ملا وہ جا کے لاو میں ایڈمیشن لے لے یہ نہیں ہوگا کہ جو اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہے وہ آکے ایڈمیشن لے لاو کرے اور بعد میں وقالت میں آجائے کر سکتے انشاءاللہ بہت مہربانی ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں پلٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں کوئی علاج کا تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی علاج کا تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا ویلنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کانسلنگ ہے فیملی کی وہ کتنی دیر ہوگی نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ویلنگ ویز کار آمد ہو سکتا ہے اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکپشن ڈرگ سے یعنی مولجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جوب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاق کی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پچا سکتا ہے کہ نہیں جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ویلنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج کا نہیں ہے ویلنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لاسکتے ہیں جو کہ مسلسل پجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں جو محنت سے کام کر سکتے ہوں جو لکھنے پڑھنے سے گبراتے نہ ہوں اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسمنٹ کر سکتے ہوں ویلنگ ویز کی جو پولیسی ہے وہ دو لفظوں کے ادگید گھومتی ہے ایک ہے آنسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپرنسی ساتھ سلمان پرویس صاحب یونگ لوئر آپ کی گریجویشن کب آپ نے اپنا اللبی کمپلیٹ کیا 2019 میں تو جو کومنٹس ہمارے سینئر ایڈوکیٹس دے رہے ہیں آپ کوئی سوال ان سے کرنا چاہیں جس طرح آپ نے وہ لوگ موٹس کی بات کی تہوں جب میں بھی کالیج میں تھا تو کمپلسی نہیں ہوتا تھا آپشنل تھا ہم لوگ بڑا ہسٹیٹ کرتے ہوتے اچھا لوگ موٹ میں پارٹ لیں گے ایک طرف کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا آگے جاج کے ایک پینل بیٹھا ہوگا وہ سوال کریں گے تو بڑا سٹیج فرائٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تھی میرا ایک بجیز ہے کہ اس طرح کردینا چاہیے کسے کمپلسی کردینا چاہیے ہر سٹوڈنٹ کیلئے کہ لوگ موٹ میں پارٹ لینا کمپلسی ہے ایڈوکیشن کا پارٹ اگر وہ کمپلسی کردیں گے تو وہ فرائٹ ختم ہو جائے گا کل کو جب ہم پیش ہوتے ہیں کسی جاج کے آگے تو ہمیں بتاؤ کہ بات کس طرح کیج ہے مارڈی صاحب نے لیگل ایٹھیکس کی بات کی تو میں یہ ایک پوچھا چاہوں گا کہ تربیت کے حوالے سے آپ مطلب جب الیکٹ ہوں گے تو آپ کیا اس سے کریں گے کہ تربیت اور ینگسٹرز کی آگے بہتری کے لیے جی میں ایک تو ساد ماشاء اللہ آپ نوجوان ہیں میں گزارش کروں کہ پجاب بار کاؤنسل کا جو آفیس جس کے لیے ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں نہ تو وہ آفیس آف پروفٹ ہے اور نہ ہی اس کو ہم آفیس آف آنر سمجھیں گے ہم نے تو وہاں جا کے خدمت کرنی ہے اپنی کمیونٹی کی آفیس آف سروس اس کو ہم ڈاکٹرز سمجھیں گے دیکھیں وہاں پر جا کے ہم انشاءاللہ بار اسوسییشنز تحصیل بار اسوسییشنز یا ڈسٹک بار اسوسییشنز ان کے لیول پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر جو ہوتے ہیں نا جی ریفریشر کورسز اس طرح کے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ہم اس پروفیسن میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حرفے آخر ہیں میں آج بھی کہتا ہوں میں قانون کا طالب علم ہوں ڈیلی ہم سیکھتے ہیں اور بعض دفعہ اتنے اتنے کمپیٹنٹ بچے آتے ہیں کہ ان سے ہم بڑی چیزیں سیکھتے ہیں ہم آئے دن ججز سے سیکھتے ہیں ججز ہم سے سیکھتے ہیں تو بیٹا یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے زیادہ تو نہیں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلسری بھی کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو سٹوڈنٹ لائف نہیں میں جب وکیل بنا ہوں نا جی تو وکیل بننے کے بعد پہلے دن میں کوٹ میں گیا ہوں اس سے پہلے بننے زندگی میں کبھی کوٹ نہیں دیکھی تھی وہ فلموں میں دراموں میں دیکھ لی تھی لیکن جب میں گیا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں پلینٹیف سائیڈ سے ہوں میں نے کدھر کھڑے ہونا ہے میں دیفینڈنٹ سائیڈ تو میرا پہلا استاد جس نے مجھے پکڑ کے کھڑا گیا وہ بنیادی طور پر ایک منشی تھا اس نے مجھے کہا جی کہ آپ نے اس طرف ہم پلینٹیف کی طرف سے ہیں ہم نے اس طرف کھڑے ہونا ہے تو یہ تربیت ہم بچوں کو وہ ان کے کالجز میں کیوں نہیں دیتے تاکہ وہ اس ایٹموسفیر سے فیملیئر ہوں ان کو پتا ہو وہ آئیں اور آتے ہی اپنا پروپر کام سٹارٹ کریں میں اس پہ یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ لاؤ موٹس ہم نے بھی پنیاب یونیورسٹی میں پروفیسر اشفاق خان صاحب نے کنڈک کروائے تھے اور ہم نے واقعی اس سے بڑا لرن کیا تھا کیونکہ لاؤ موٹس میں آپ کو اس سٹوڈنٹ ہی یہ ٹریننگ مل جاتی ہے کہ آپ نے کیس لاؤ کیسے سرچ کرنا آپ نے آرگومنٹس کیسے کرنے ہیں آپ نے کس سائیڈ پہ کھڑے ہو کے آرگومنٹس کرنے ہیں پھر لاؤ موٹس میں اس وقت یہ پریکٹس تھی کہ سٹوڈنٹس میں ہی کچھ لوگوں کو جج بٹھا دیا جاتا تھا تو لاؤ موٹس بڑی کمپلسری چیز ہے اس سے سب سے جو بنیادی چیز ہے کیس لاؤ سرچ کرنا وہ سٹوڈنٹس کو پتا چلتا ہے اور وہ آگے پریکٹس میں بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے تو بار کانسلز کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے یہ بیسیکلی جو بات انہوں نے کی ہے وہ ایک ٹریننگ ایک پروگرام کی بات کی ہے تو سب سے پہلے تو ایک ٹریننگ کا ایک مینول تیار کرنا چاہیے بار کانسلز کو کہ ہم لاؤئرز کو نیو انٹرنٹس کو کیسے ٹرین کریں گے اس ٹریننگ مینول پہ پھر آگے ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے جیسے ابھی ہماری جوڈیشنل اکیڈمی ہے وہاں پہ ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ بڑی ہیلپ فول ہے تو انسان وقالت میں تو ہر وقت سیکھتا رہتا ہے اور بعض وقت ہم یہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہمیں پتا ہے لیکن ایکچولی ہمیں پتا نہیں ہوتا تو ٹریننگ جو ہے یہ آلویز آپ کو انریچ کرتی ہے آپ کی پروفیشنل سکلز کو بڑھاتی ہے تو ٹریننگ نیو انٹرنٹس کی بھی ہونی چاہیے اور جو آلریڈی ورک کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپشنل رکھ دیں اگر وہ ٹریننگ کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی آپشنل رکھ دیں اور بار کاؤنسل چونکہ تمام بار اسوسییشنز کو ڈیل کرتی ہے تو بار اسوسییشنز کے تعاون سے اس ٹریننگ پروگرام کو کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے اور یہ بڑا بنیادی ہے اور پھر اس میں ہر سبجیکٹ کو اگر آپ دیکھیں ہمارے کریمنل لاؤ میں یا نیب لاؤز ہیں سپیشل لاؤز ہیں یا سیول لاؤز ہیں تو ہر سبجیکٹ میں کچھ ججمنٹس ہیں جو بڑی وائٹل ہیں جو بنیادی ججمنٹس سمجھی جاتی ہیں ہائی کورٹس کی سپریم کورٹ کی تو وہ ججمنٹس بھی سٹوڈنٹس کو مطلب ریفر کی جا سکتی ہیں پڑھائی جا سکتی ہیں کہ یہ بیسک لوہ ہے اس کو آپ اگر دیکھ لیں تو یہ آپ کے لئے پریکٹیکل لائف میں ہیلپ فول ہو تو اس طرح کی بے شمار چیزیں کی جا سکتی ہیں بٹ وہ اس کے لئے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی ویل ہونی چاہیے آپ کس نظریہ اور کس مشن سے جا رہے ہیں اور آپ کی ویل کیا ہے اگر آپ کی ویل یہ ہے کہ آپ نے ویلفیر اور لائرز کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کوئی امپوسیبل نہیں ہے جا ریف جسٹس کے فورم پہ ہم ہمارے معزز لائرز ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ زلفقار علی خان صاحب ہیں مبشر رحمان چودری صاحب ہیں دونوں سینئر ایڈوکیٹس ہیں ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے الیکشنز ہونے والے ہیں پنجاب بار کاؤنسل کے اس کے کانٹیسٹنٹس ہیں اپنی اپنی بات کر رہے تھے میں مسندہ اسلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ایف جسٹس کی فورم سے کوئی سوال کریں لائرز سے سر ربی ماشاءالا آپ دونوں نے جو بات کی لیگل ایڈوکیشن کے بارے میں اور ہمارے جو ینگ جنریشنز ہماری نیکس لٹ آ رہی ہیں ان کی ٹریننگز کے بارے میں سر میں از ای بومن یہ دیکھتی ہوں کہ لاؤ کے اندر ہم لاؤ کالجز میں جب جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایک کونٹیٹی نظر آتی ہے لڑکیوں کی لاؤ پڑتے ہوئے لیکن پریکٹس کے اندر کیونکہ ہم ایک قسم کی سورٹ آف ڈسکرمنیشن فیس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ پروفیشن کو ڈراپ کر دیتے ہیں جو تو ڈٹ جاتے ہیں یا جن کے پیچھے کوئی بیک سپورٹ ہوتی ہے سٹرانگ تو وہ تو آگے چل جاتی ہیں لیکن جن کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے یا ان کو کوئی پروپر ٹریننگ دینے کے لیے یا ریپریزنٹیشن دینے کے لیے سپورٹیو نہیں ہوتا تو وہ اس پروفیشن کو چھوڑ دیتے ہیں سر آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں اور ممبر پنجاب بار کاؤنسل میں آپ لوگ اس ٹائم آز کانڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ ایکٹ ہو جاتے ہیں تو میں جاننا چاہوں کہ آپ ومن ریپریزنٹیشن میں اس کے لیے آپ کیا اپنے اقدامات لینا چاہے ہیں دیکھیں اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے خواتین کے حوالے سے کہ ان کو ایک جو ایک نومک فیکٹر ہے جی وہ بڑا ان کے لیے ظاہر ہے ان کے لیے کنوینس کے بھی پرابلمز ہیں جی خواتین کے لیے سفر کرنا اپنے گھروں سے کوٹس تک آنا ان کے لیے وہ ہے پھر انوائرمنٹ کے ایک پرابلمز ہیں تو وہ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ خواتین وکلا کی کوئی جو نئے انٹرنٹس ہیں ان کی کوئی سٹائپرنڈ وغیرہ ان کے لیے ہو جی تاکہ ان کو یہ ایک نومکلی تھوڑا ہم ان کو سپورٹ کر سکیں جی پلس وہاں پہ بار رومز و خیر ہمارے پاس لیڈیز کے لیے علیدہ سے ہیں جی بلکہ تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اتنا تو اس میں جو عدالتوں میں لوکل کمیشن وغیرہ وہ خواتین کو ملتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ لوکل کمیشن مل سکیں اور لاؤ فرمز میں ان کی ہو سکے اور لیگل ایڈوائزریز میں خواتین کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ پابندی ہے کہ چار سے زیادہ لیگل ایڈوائزری کوئی ایک وکیل نہیں لے سکتے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خواتین کا اگر کوئی کوٹا وہاں پہ مقرر ہو جائے تو وہ ایک بڑا ہیلپ فل ہوگا ان کے لیے تاکہ وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں اپنا جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دے سکیں تو بس اسی طرح کی اور بھی جو بھی اچھی سیجیشنز آئیں گی ہم ان کو ویلکم کریں گے خواتین سے نیگوسییشن کے بعد ہم جب الیکشن کمپین میں بھی ہوتے ہیں تو ہمیں بے شمار چیزیں ملتی ہیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ان سے ہم سیکھتے ہیں کمپین میں ہم بہت چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ فیڈ بیک ہے پلس اگر خدا میں کامیاب کرتا ہے تو ہم مشورہ کر کے رائے لے کے ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ لیڈیز کا اس پروفیشن میں زیادہ سے زیادہ حصہ ہوں رانیزل فکر سیر what should you take میں ارز کر دوں کہ مرد ہو یا عورت ہو وکیل وکیل ہیں بالکل تھوڑا سا اس چیز کو میں آج آپ کی وساطت سے اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ایک وکیل بن کر ذرا سوچیں وکیل دوسرے لوگوں کے حقوق دلواتے ہیں ان کے حقوق کے محافظ ہوتے ہیں تو وہ اپنے حقوق بھی لے سکتی ہیں اس پروفیشن میں دیکھیں خواتین میں کتنے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ربیہ کاری صاحب صاحبہ آسمان جھانگیر صاحبہ ہنان جلانی اس وقت ہمارے عونریبل لاہور ہائی کورٹ کی دو ججز محترمہ علیہ نیلم صاحبہ ہیں اور محترمہ عائشہ ملک صاحبہ ہیں یہ چیزیں ایک چیز میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو بیسیکلی جنڈر کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہونی نہیں چاہیے بلکل قطن اس پنیاد پر کوئی نہیں ہمارے جو خواتین بھکلا ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں ہمارے لیے بہت بہت محترم ہیں لیکن کچھ ایسی پرابلم ہیں جس صرف ایک خاتون نہیں سمجھ سکتی ان کو کوئی نہیں میری میسیز وکیل ہیں الحمدللہ میرے چھوٹی بہن بھی وکیل ہیں اب میں اپنی بیٹی کو بھی لاؤ کروا آ رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں کہ اب ہمیں اپنی ضرورت ہے سوچ بدلنے کی ہم نے اس معاشرے کو آگے لے کر بڑھنا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکیلا مرد چلائے اور عورت گھر بیٹھی رہے ایک ساتھ مل کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہوں گے اور ہمارے اس وقالت کے شعبے میں آپ دیکھیں جب ہم وقالت میں آئے تھے تو خواتین کے لیے وانی عدل میں ایک چھوٹا سا بار روم تھا اب ماشاءاللہ دبل سٹوری بار روم ہے اور وہاں پر بھی جگہ کم ہے تو ہم بھر ان کے بعض ہوتی ہیں پرابلم بچے چھوٹے ہیں نہیں آسکتے تو ایک پرابر ایک دیکیئر سینٹر ہم کوشش کریں گے بنائیں جہاں پر جو ان کے بچوں کی کی جائے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ نہ ہیں جس طرح لاہور ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ لیڈیز کوئی لاہور کے اندر کوئی اس طرح کا ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بنائیں کہ جو لائرز کو کیونکہ گاڑیاں اتنے رش میں چلانا بزاتے خود ایک بہت بڑا عذاب ہے وکیل تو آتے آتے ہی تھاک جاتا ہے خود جو گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں رہے ہوتے ہیں مطلب تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کے اوپر پورا ہمیں ان حقیقتوں کا ادراک ہے کیونکہ میں تو میری بہن وکیل ہے میں تو ان سے یہ پرابلم سنتا رہتا ہوں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان پرابلم کو سالو کریں اور ان کو اپنے برابر پر دیکھنا چاہتے ہیں پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پر خواتین اس میں اکسیریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ سن ہونا پیر سن ہونا انیشنلی جب میں مجھے جب تھوڑا سا میں جب نا تجربہ کار تھا تو اس میں اس کو بڑے فزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی کیا ہو رہی نیوپیتی ہو رہی ہے کیا ہو رہا لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس میں ایکسپیرنس زیادہ ہوتا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ انگزائیٹی کے قسم ہوتی ہے بہت ساری خواتین جو میں تو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ انگزائیٹی ہے اور ہاتھ مہن سن ہونے ہاتھ پہن جلن اور یہ پتھے کھچے ہوئے ہیں گردن کے پتھے کھچے اور سر میں یہاں سن سن ہو رہا ہے یہ انگزائیٹی سٹریس ڈیپریشن اور اس کی پیچھے جو نفسیاتی وجوہات ہوتی ہے کیونکہ پیشنٹ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا یہ تو آپ کو نہیں آکے مجھے بہت ٹینشن ہے یہ انگزائیٹی ہے تو فیزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں جو فیزیکلی فارم میں ہوتی ہیں ہر بندے کی سمٹم مختلف لیکن یہ جو سمٹم بہت کامن ہے ہاتھ پانسن ہونا آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ انگزائیٹی ہے لیکن جنورلی جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اگر اس کا شگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر نیروپیتی بڑی کامن چیز ہے نیروپیتی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتی نیروپیتی میں سادہ لفظوں بتا دوں یعنی جو نرز جو ہماری ہیں وہ شگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا اور بعض اوقات جس کو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگائے تو اس کو پین ہوتی ہے اس کو مالوڈینیا کہتے ہیں یعنی نون پینفل سٹیمول ایسے پین کا فیل ہونا یعنی اگر کسی کوٹن کی چادر بھی پاؤں پر رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی یہ پین تو نہیں کرتا اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے تو یہ اس کا مطلب نیروپیتی کا شکار ہے اور اس کی جو سٹیم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے کہ یہ اس کے پاؤں بلکل بے حص ہو گئے ہیں سن ہو گئے ہیں یعنی اس تینے سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ پتھر کنکر کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتا چلتا تو یہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے تو نام سونا ہی کہ پاؤں کے اندر ہو رہی اس کا مدر ہمیں اپنے شگر کنٹول کو دیکھنا پڑے گا ریو کرنا پڑے گا welcome back میں موشیر صاحب سے پوچھتا چاہوں یہ بھی ایک سوال اگدم جہن میں میرے آگیا عمومی طور پر باہر کے ممالک میں جو لفظ بار ہے وہاں پہ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے بار میں تو آپ کے یہاں پہ یہ جو بار رومز بار اس کو بار اور وہ جو بار بسیکلی جی ویٹنگ رومز ہوتے ہیں تو لائیز ویٹنگ رومز ان کے لیے یہ ویٹنگ رومز ہوتا ہے کہ آپ کوٹ میں جانے سے پہلے کیونکہ وہاں پہ پہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری اتنے بجے آئے گی تو آپ بار روم میں بیٹھتے ہیں وہاں آپ تو آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ کر لیتے ہیں پھر جب آپ کو پتا ہوتا ہے یا کال آ جاتی ہے کوٹ سے تو آپ کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو فیسیلٹیز جو ہیں بار رومز کی اور جو فیلحال موجود ہیں جیسے یہاں لاہور میں اور جو باقی چھوٹی عدالتیں ہیں ادھر ادھر وہ سب سب جگہ پہ ایک جیسی فیسیلٹیز نہیں ہیں جی لاہور میں تو فیسیلٹیز اویلیبل ہیں بار رومز موجود ہیں باقی کئی جگہوں پہ بار روم بڑے چھوٹے ہیں کئی جگہوں پہ جیسے ہمیں یہ بہرہ یہ کوٹ رادہ کشن نیا بار تحصیل میں نئی کوٹس بنی ہیں وہاں کوٹس کا کیمپس بھی پراپر نہیں اور بار روم بھی بالکل پراپر نہیں تو یہ بھی ایک ایشوز ہیں ان کو بھی ڈریس ہونا چاہیے بکاس بار روم is necessary چہاں پہ بھی کوٹس ورک کر رہی ہیں وہاں پہ بار روم ایک پراپر فنکشننگ بار روم ہونا چاہیے میں پھر آپ سے دربست کروں گا ظلفکار صاحب کہ آپ کی جو ووٹرز ہیں جو یہ پروگرام کی وساطت سے ان تک آپ کی رسائی ہے آپ اپنے الیکشن کے لیے اپنی کینویسنگ کے لیے ان سے کچھ کہنا چاہیں بات کرنا چاہیں that is your camera you can talk to them میں اپنے ووٹرز سے یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ کینڈلی پروفیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ وکلا کے جن کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے ان کے کردار کی طرف دیکھیں ان کے ماضی کی طرف دیکھیں کہ ان کے ماضی میں ان کے اوپر کوئی مس کنڈکٹ کا کیس تو نہیں رہا وہ جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ان کا قیسزم کو تیار کرنے کا کیا طریقہ کر رہا کیا وہ ان حقیقتوں سے بالکل آشنا ہے کہ ایک وکیل کو کیا پرابلم آ رہی ہے اور وہ ان چیزوں سے نمٹنا جانتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے حقیقی نمائندوں کو آپ چنیں جو آپ کو دن رات عدالتوں میں نظر آتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پھر ایسے لوگوں کو چن لیں کہ جن کو ڈھونڈنے کے لیے جب آپ ان کے آفس میں جائیں تو آپ کو ان کے پیان اندر نہ جانے دیں تو میں آج بھی ایڈوکیٹ سپرم کورٹ ہوں آج بھی ایوان عدل میں میری سٹنگ پلیس موجود ہے اور میں آپ کی وساطت بتاتا چلوں کہ اس پھٹے پر بیٹھ کر جو چائے پینے کا مزہ وہ کہیں پر نہیں ہے میں چائے سپرم کورٹ میں ہوں یا ہائی کورٹ میں ہوں میں دن میں ایک دفعہ ضرور ایوان عدل میں لاہور جاتا ہوں وہاں جا کے میں بیٹھ کے چائے پیتا ہوں اپنے ایسوسی ایٹس کے ساتھ وہاں پہ گپ شپ ایک اور اس کا میں آپ بتا دوں اس ایٹماس پیر کا ایک اور فائدہ آج تک میں علم تقسیم کرنے میں بخیلی نہیں کی رات ڈیڑھ بجے بھی مجھے کالز آ جاتی سر میرا صبح یہ کیس لگا ہے چوبیس گھنٹے فون کھلا ہے اور اپنے ینگ لاہور کے لیے خصوصا اگر ان کو اپنے کیسز کی پریپریشن کے لیے کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے میں ہر وقت حاضر ہوں عدالتوں میں بھی آپ کو نظر آوں گا ہمیشہ ہر جگہ پہ یہ نہیں کہ الیکٹ ہو کے تو میں بلکل چھپ جاؤں گا اور میرا فون بھی یہی رہے گا اور میرا ہر وقت کھلا رہے گا اور میں آپ کی قانونی معاونت انشاءاللہ کرتا رہوں گا آپ کو سکھاتا رہوں گا بشت صاحب آپ اپنے ووٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے ووٹرز سے ریکویس کرنا چاہوں گا کہ پلیز مجھے ووٹ کریں سپورٹ کریں اور پلس یہ کہ ان لوگوں کو ووٹ کریں جن کی اپنے پروفیشن ادارہ ہے جس کے پاس پاورز ہیں جو ہمارے پروفیشنل پروبلمز کو سالو کر سکتے ہیں بار کانسل ہی کر سکتی ہے بار کانسل کے ممران کو الیکٹ کرتے وقت آپ یہ ضرور خیال کریں کہ پروفیشنل لوگوں کو پرموٹ کریں جو اب وقت کی ضرورت ہے ہمیں بار میں ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ بار کانسل کے پاس کوئی پلان نہیں ہے مکلا کی مدد کرنے کا تو ایک امرجنسی فنڈ وہاں پہ کریئٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا تو آپ ان لوگوں کو ووٹ کریں جو پروفیشنل ہیں اور جو آپ کے ساتھ کومیٹڈ ہیں تو یہی یہی میرا آپ سے درخواست ہے بہت شکریہ تینکیو عزیز فکر صاحب مباشر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ اور موزز بوکلہ آپ کا بہت شکریہ خاطرین وزرات انشاءاللہ ہم اس کیمپین میں جو پنجاب بار کاؤنسل کے کانٹیسٹنٹس ہیں ان سے طرح سے آپ سے ہم کلام اور گفتگو ہوتی رہے گے اپنا بہت خیال رکھ اللہ حافظ